پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو بات کریں گے لولی نو کوئن کے بارے میں دوستو جب آپ نے بات کر رہے تھے کہ ٹویٹر پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں نکل کے سامنے آ رہی ہے تو آج لولی نے نیو لسٹنگ کی اپ ڈیٹ دے دی ہے جو کی سب سے اچھی بات ہے اور دوستو لولی کا ٹویٹر پہ اور کیا بڑی ناؤنسمنٹ ہے وہ ہی بتائیں گے اور مارکٹ کا اوبرال ویو کیا چل رہا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے یہ منت کا لسٹ ویک جو سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس ویک کے اندر کیا کرتے آئے بی ٹی سی کوئن یہ بالکل اہم رہے گا نیکسٹ منت کے لیے اور اگلے منت کیا ہوگا وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو چیلنگ پہ پہلی بار ہیں وہ چیلنگ کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن جرور دوالیں دوستو اور ٹیلی گرام کا لنک بھی جوئن کر لیں اور امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک تو آپ نے بھی تک کر دیا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکٹ کیب کی دوستو تو ٹوٹل مارکٹ کیب جو 75.35 ٹریلین ہو چکا ہے اور جو کل سے آج تک کی بات کریں 0.18% مارکٹ کیب ڈاؤن فول کے اندر آیا ہے بی ٹی سی کوئن کی اگر بات کریں تو 24 آرز کے اندر 0.35% نیچے ہے اور 15,35% پرائچ ابھی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ارثیریم کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ بھی 1.30% کا ڈمپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تو تھا دوستو مارکٹ کا اوبرال ویو تو دوستو ایک بات آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس منتھ میں تو مارکٹ وولٹائج لہنی ہی تھی یہ بات سبھی لوگوں نے سبھی ایکسپارٹوں نے بتا دی تھی لیکن اگر 10 سال کا آپ ریکورڈ اٹھا کے دیکھو پچھلے بی ٹی سی کوئن کا تو اکٹوبر منتھ میں بی ٹی سی کوئن نے اچھا ریٹرن دیا ہے کم سے کم ڈبل ڈیجٹ میں ریٹرن ملائے لوگوں کو تو چانسل پورے ہیں کہ دوستو 20 سے 30% کا بوشٹ اکٹوبر منتھ میں اپنے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے بی ٹی سی کوئن کے لیے یہ ایک اچھا سگنل ہے اگر پچھلے 10 سال کا آپ ریکورڈ اٹھا کے دیکھو گے تو دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ منتھ جیسے سٹارٹ ہوگا کیا ہوگا وہ اپڈیڈ آپ کو ملتی رہے گی اب چلتے ہیں دوستو لولی کا حال جان لیں لولی میں کیا چل رہا ہے تو پوائنٹ کے بعد 5098 پرائی چل رہا ہے ٹھائی سو چودہ رینک چل رہا ہے اور پوائنٹ چالیس پرسنٹ ابھی ڈمپ دیکھنے کو مل رہا ہے گراپ کی بات کریں تو آپ کے سامنے کافی پوجیٹیو ہوا تھا لیکن اب نیگٹیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دوستو ٹریڈنگ وولیوم کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ڈمپ یہ ہے 17.33% کا ڈمپ دکھائی دے رہا ہے دوستو اب چلتے ہیں دوستو ٹویٹر پہ لولی کے کیا آناؤنسمنٹ ہے تو لولی کا جو ٹویٹ تھا دوستو بائی بیک جو 21 ستمبر کو ہونا تھا اور 22 ستمبر کو جو لسٹنگ ہونی تھی وہ تب تو نہیں ہو پائی لیکن آج لسٹنگ اس کی کنفرم کر دی ہے لولی نے لولی انوویل بھی لسٹڈ آن آئی سی آر وائی پی ای ایکس پہ لسٹ ہو چکا ہے لولی انو کوہین آپ کے سامنے ہیں دوستو دیر جرور ہو چکی ہے لیکن لسٹنگ ہوئی ہے یہ بات کنفرم کر دی ہے لولی نے اچھی بات ہے دوستو اور آپ کو بتا دوں کی لولی کا جو مین ایونٹ ہے پانچ اور چھے اکٹوبر کو جو آنے والا ہے دوبائی ایکسپو تو وہاں ٹائٹینیم سپونسر ایک امید کی جاریہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی لولی کے لیے ایک اچھی کوئی اپ ڈیٹ نکل کے آ سکے جس کی امید تو بلکل بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ دوستو پہلے امید جو تنی بھی لولی لسٹنگ لے کے آیا ہے امید ٹوٹی ہے سبھی لوگوں کی اب بھی یہی کہوں گا کہ امید ہو نہیں سکتی لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تو لولی کے اندر بوچ دیکھنا پوسیبلٹی دکھائی دے سکتی ہے اور جو آخری لسٹنگ ہے دوستو چھے اکٹوبر کی ٹائٹنیو ایکس کیوجی بھی گی کافی ایکسپائٹ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ لولی یہاں پہ بائنس پہ لسٹ ہو سکتا ہے اب جیسے لسٹ ہوگا تو اس کے بعد کی بات ہے کیا بائنس پہ لسٹ ہونے کے بعد میں اس میں بوچ آنا پوسیبل ہے تو مجھے تو نہیں لگتا دوستو کیونکہ لولی کے اندر کوئی بوچ آتا ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے نہیں آتا ہے لولی کا بوچٹ لولی آرمی ہی جانتی ہے بھی وہ کیسے آتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی نیوج نہیں ہوتی جب بھی چلتا ہے یہ چار پانسو پرسنٹ تک ایک دم سے چل پڑتا ہے تو اب کیا نکل کے آئے گا سامنے دوستو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ڈیلی ٹو ڈیلی میرے اس پیج پہ ملتی رہے گی اس چیلنگ پہ ملتی رہے گی لولی کے بارے میں کوئی بھی نیوج آئے گی اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے میرے چلنگ پہ ملتی رہے گی امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے دنے والے